سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتلا نہ دوں کہ جہنم والے کون ہیں اور جنت والے کون ہیں ہر وہ آدمی جو دنیاوی طور پر کمزور ہو جسے لوگ کمزور سمجھتے ہوں پراغندہ اور غبار آلود ہو اور دو بوسیدہ سی چادریں پہن رکھی ہوں یہ لوگ جنتی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقام ہے کہ اگر ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھا دے تو وہ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دیتا ہے اور سخت مزاج بد اخلاق متقبر مال و دولت جمع کرنے والا اور بخیل اور موٹا تازہ آدمی جو ازراح تقبر لوگوں سے آگے آگے چلنا پسند کرتا ہو وہ جہنمی ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے کہا جائے گا تو جنت کے آٹھ دروازوں میں جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جا سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اہل ایمان قیامت کے دن جہنم سے نجات پا کر آ جائیں گے تو ان کو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا تاکہ دنیا میں ان کے آپس میں ہو جانے والے مظالم کا ایک دوسرے کو بدلہ دلوایا جا سکے جب ان کو اچھی طرح سوار دیا جائے گا اور وہ پاک ساف کر دیے جائیں گے تو انہیں جنت میں جانے کی اجازت دے دی جائے گی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس طرح دنیا میں ان کو اپنے گھروں کا راستہ معلوم تھا وہ جنت میں اپنے مقام پر اس سے بھی زیادہ آسانی سے پہنچ جائیں گے